to your smart syllabus اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے پہلے بائیو کیمسٹری کا چپٹر کی ڈیفنیشن what is بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری means it deals with the study of naturally occurring macromolecules naturally occurring macromolecules کو اب ڈسکس کریں گے macromolecules کا مطلب ہے وہ تمام بڑے بڑے molecules جو سائز میں بہت بڑے بڑے ہیں جن کا molecular mass بہت زیادہ ہے اور وہ naturally occurring بھی ہیں naturally occurring کا مطلب جیسے carbohydrates naturally occurring substance ہیں proteins naturally occurring substance ہیں lipids جو ہے وہ بھی naturally occurring substance ہیں ان کو ہم نے study کرنا ہے تو سب سے پہلے جو پہلا main naturally occurring macromolecules ہے وہ ہے carbohydrates so what are carbohydrates definition ہے پہلے carbohydrates are defined as carbohydrates are defined as poly hydroxy poly hydroxy الڈیہائیڈ اور مطلب جب دو یا دو سے زیادہ OH group موجود ہیں اور اس کے اندر ایک functional group موجود ہے الڈیہائیڈ کا یا بعض carbohydrates میں functional group موجود ہے ketone کا last chapter آپ نے ختم کیے ہوئے finish کیے ہوئے وہاں پہ وہاں پہ آپ نے الڈیہائیڈ کا functional group اور ketone کا functional group discuss کیا ہوگا میں آپ کو یاد کرانے کے لئے remember کرانے کے لئے یہاں پہ لکھ جاتا ہوں کہ الڈیہائیڈ کا جو functional group ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں CHO سے ketone کا جو functional group ہے اس کو represent کرتے ہیں C double bond O C double bond O اور اس کے right اور left بھی کیا موجود ہوتا ہے کاربن موجود ہوتا ہے تو یہ دو functional group لکھے میں نے الڈیہائیڈ کا functional group CHO اور ketone کا جو functional group ہے وہ C double bond O right side پہ اور left side پہ بھی کاربن موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربو ہائیڈریٹس کے اندر پولی ہائیڈروکسی سسٹم ہے پولی ہائیڈروکسی کا مطلب دو سے زیادہ OH group موجود ہیں یا ان کے اندر الڈیہائیڈ کا functional group موجود ہوگا یا ketone کا functional group موجود ہوگا الڈیہائیڈ کا group CHO ketone کا جو functional group ہے وہ C C double bond O C اب اس کی دو main classes ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی اچھا اس سے پہلے synthesis of کاربو ہائیڈریٹس synthesis of کاربو ہائیڈریٹس in plants plants پلانٹس میں کاربو ہائیڈریٹس کس طرح سے formation ہوتی ہے اس کی اور یہ short question بھی موجود ہے یہ short question آپ کے exercise میں موجود ہے اور وہ آپ کے سلیبس کا حصہ بھی ہے کہ پلانٹس میں کاربو ہائیڈریٹس کی synthesis کیسے ہوتی ہے بڑا آسان سا ایک reaction ہے photosynthesis reaction کا نام ہے photosynthesis photosynthesis اس کا مطلب formation of یا synthesis of کاربو ہائیڈریٹس in plants in the presence of sun light سورج کی روشنی چاہیے sun light چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا important part ہے chlorophyll یعنی کہ تمام plants ان دو conditions میں sun light میں اور chlorophyll کی presence میں اپنے کاربو ہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں with the help of carbon ڈائیوکسائیڈ پلس water تو کاربن ڈائیوکسائیڈ پلس water in the presence of sun light and in the presence of chlorophyll تو وہ کیا بناتے ہیں glucose کاربو ہائیڈریٹ c6 h12 o6 پلس oxygen gas ریلیس کرتے ہیں تو یہ formation of کاربو ہائیڈریٹ کی equation آپ نے لکھنی ہے کہ plants اپنی بوڈیز میں اپنے اندر اس طرح سے اس reaction کی help سے کاربو ہائیڈریٹ پلس ریپیر کرتے ہیں glucose c6 h12 o6 glucose is a type of کاربو ہائیڈریٹ اور اس میں جو دو reactants ہیں وہ کون سے استعمال ہوتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ پلس water اگر آپ اس کو balance کریں تو یہاں پہ دیکھیں six کاربن ہے جبکہ یہاں پہ کاربن کا ایک ایٹم یہاں پہ گلوکوز میں کاربن کے سکس ایٹم یہاں پہ کاربن کا ایک ایٹم تو آپ اس کو balance کرنے کے لیے یہاں پہ six ایٹم کرتے ہیں جس کی وجہ سے کاربن کے سکس ایٹم ہوگئے یہاں پہ بھی کاربن کے six ایٹم اس کے گینسٹ یہاں پہ ہائیڈروجن دو ایٹم ہے یہاں پہ ہائیڈروجن 12 ایٹم ہے تو اس کو balance کرنے کے لیے کہ یہاں پہ بھی 12 ہو جائیں یہاں پہ بھی 12 ہو جائیں تو یہاں پہ آپ ہائیڈروجن کو بیلنس کرنے کے لئے اگر آپ 6 یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو 6 ملٹیپلائی بی 2 12 یہاں پہ بھی کتنے ایٹم 12 ایٹم تو ہائیڈروجن balance ہو اب اگر آپ اکسیجن کاؤنٹ کر لیں یہاں پہ اکسیجن 6 ایش 2 او کا مطلب ہے ہائیڈروجن کے بھی 6 ایٹم ہیں یہاں پہ اکسیجن پہلے سے 2 ایٹم ہیں 6 ہم نے اپلائی کیا تھا تو یہ 6 ملٹیپلائی بی 2 12 اکسیجن کے کتنے ایٹم ہوگئے 12 یہاں پہ بھی 6 ہیں ٹھیک ہے تو 12 پلس 6 18 18 کے قریب جو ہے وہ elements ہیں تو یہاں پہ 6 ہے یہاں پہ 6 یہ ایٹم ہیں اور دو ایٹم ہی ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی 18 کرنے ہے تو یہاں پہ اگر 18 کرنے کے لئے آپ 6 کو ملٹیپلائی کر دیں اکسیجن کے ساتھ تو یہ 12 ہو جائے 6 ملٹیپلائی بی 2 12 اکسیجن 6 12 پلس 6 18 تو ایکویشن بیلنس ہوگئے تو with the help of balanced chemical اکویشن آپ نے یہ synthesis of carbohydrates ان پلانٹس کی جو اکویشن ہے وہ لکھنی ہے اس کی دونوں conditions لکھنی ہیں کہ sun light اور chlorophyll لازمی essential conditions ہیں carbohydrates کو پرپیر کرنے کے لئے یا گلوکوز کو پرپیر کرنے کے لئے اب carbohydrates کی دو main جہ وہ ایک کا نام ہے الڈ ہائٹ اور ایک کا نام ہے کٹون functional group کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ functional group دو ہے ایک functional group کا نام الڈ ہائٹ یہ لکھا جیسے definition میں کہ carbohydrates are macromolecules which have poly hydroxy الڈ ہائٹ اور poly hydroxy کٹون یعنی دو functional groups الڈ اور کٹون اگر functional group ہے تو اس کی example بنتی ہے فروکٹوز گلوکوز and فروکٹوز دونوں کا molecular formula same دونوں کا molecular formula same molecular formula کا مطلب c6 h12 o6 فروکٹوز کا molecular formula same c6 h12 o6 یہ molecular formula ہے molecular formula کا مطلب جس میں exact number of atoms کا پتہ چلتا ہے تو exact number of atoms same c6 h12 o6 molecular formula ہے glucose c6 h12 o6 molecular formula ہے فروکٹوز کا لیکن glucose میں یاد رہے کون سا functional group ہے ld height fructose میں کون سا functional group ہے ketone وہ بھی formula لکھتا ہوں ان کا structure formula بڑا important short question کے حوالے سے ld height کا جو formula ہے function group کے حوالے سے glucose example fructose کی tone کے حوالے سے glucose میں لکھ رہا ہوں